مولیس کے 33 افسران دی آئی جی کے عہدے پر ترقی پا گئے کاشف مشتاق خانجو، افضال احمد خوصر، طیب حفیظ چیماز، زبیر درشاق، بابر سی، دی آئی جی بن گئے مجاہد اگبر، جواد احمد ڈوگر، عمران احمر، محمد گوہر، نفیس، ناصر آفتاب کو بھی ترقی پانے والوں میں کامی کر لیا گیا لاہور پولیس کے کرپٹ اسچوز کے گیرد سے کنجاز تیار کرنے کا منصوبہ اسچوز کی پروفائلنگ کے لیے ایس پی سیکیورٹی فیصل صحیحزاد کی سربراہی میں ٹیم تشکیل جرائب میں ملوث اسچوز کو اسچوز شپ سے ہٹایا جائے گا سانحہ سہیوال سیٹیڈی اہلکاروں کی صفاقیت کی مزید تحقیقات سامنے آگئے چاروں افراد کو انتہائی قریب اور سر میں گولیاں مارنے کا انکشاف تیرہ سالہ بچی عریبہ کو چھے گولیاں انتہائی قریب سے ماری گئیں خلیل کی بیوی نبیلہ کو چار گولیاں لگی ایک گولی سر میں ماری خلیل کے جسم پر بھی سر سمیت گیارہ گولیاں برسائی گئیں ڈرابر زشان کو بھی سر سمیت تیرہ گولیاں مار کر موت کی نیمت سلایا گیا جانبھاک ہونے والوں کی پوسٹ میٹم ریپورٹ لاہور نیوز کو موصول ہو گئی غم سے نڈھال سانہہ ساہیوال کے متاثرین کا کوئی نہیں پور سانہہال مقتول خلیل کے بھائی جلیل کا جی آئیٹی کے ساتھ ساہیوال جانے سے انکار ڈی ایس پی سمیت پولیس کی بھاری نفری جنگی امر صدو گھر کے باہر انتظار کرتی رہی والدہ کی طبیعت ناساز ہے ساہیوال نہیں جا سکتا مدعی جلیل نے اپنے وکیل کو بھی ساب جواب دے دیا سانہہ ساہیوال مقتولین کے گھروں میں غم کے ڈیرے ازارتازیت کے لیے آنے والوں کے سلسلہ جاری ہے لیگی راہنما پرویز ملک کہتے ہیں ٹارکٹ کر کے قتل کیا گیا یہ سی ٹی ڈی کی نالائکی ہے پورا ملک اس کیس میں حکومت سے انصاف مانگ رہا ہے میر لاہور بولے حکومت نے تو کہا تھا عوام کو دیلیس پر انصاف ملے گا یہ ہمیں پہلا توفہ ملا لاہور والوں معصوموں کی لاشیں اٹھاؤ این پی کے راہنما میاں افتقار حسین کا بھی اہل کانہ سے اظہار تازیت کہتے ہیں ملوث افراد کو لواہکین کے سامنے پھانسی پر لڑکا جائے عوام سے اپیل ہے ایسے کیسز میں اوپ کھڑے ہو سانحہ ساہیوال مقتلین کے اہل خانہ کو اسلام آباد کس نے بلایا محمد بن گیا پولیس اہل خانہ کو اسلام آباد میں خار کرنے کے بعد مکر گئی ایسے چوک اوٹلکپت اور احتشام کے درمیان ہونے والی باتیں منظر عام پر آ گئیں ایسے چوک اوٹلکپت فون کر کے جانے کا کہتا ہے آوڈیو ریکارڈنگ برامت حکومت پنجاب کے کئی وزراء کے محکموں کی کارکردگی صفر بیس سے زائد وزراء کے محکموں کی کارکردگی غیر تسلی بکشکرار وزیر انسانی حقوق اعجاز مزید وزیر مذہبی امور پیر سعید الحسن کے محکمے کچھ بھی نہ کر سکے سینئر وزیر عبدالعالیم خان کے محکمے کی کارکردگی اٹیس فیصد رہی سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کے محکمہ سہت کی کارکردگی تینتیس فیصد رہی نیا پاکرستان ہاؤزنگ پروجیکٹ پرانا فارم منصور فیز ون کے تین اضلاح کے لیے نیا فارم جاری کر دیا گیا دو سو پچاس روپے پروسیسنگ فیصد درخواست گزار کو دس ہزار روپے ٹوکن منی درخواست کے ساتھ جمع کروانا ہوگا پورا اندازی میں کامیاب نہ ہونے کی صورت میں ٹوکن منی واپس کر دی جائے مازور یا شہید سرکار ملازمین پولیس یا فوج کے ملازمین کے لیے بھی کوٹار رکھا گیا ہے میاں محمود الرشید کہتے ہیں وزیر آزم کے وعدے کی تکمیل ہم کریں گے تمام ڈیولپمنٹ آثورٹی کو ایک لاکھ یونٹ تعمیر کرنے کا ٹاسک سوپ دیا گیا ہے وزیر خزانہ سد عمر لاہور کے دورے پر ایف پی سی سی آئی کے ریجنل آفیس اور لاہور چیمبر آف کامس آ گئے سنتکاروں اور تاجر برادری سے ملاقاتیں کی سنتے چلانا سرمایہ کاروں کا کام ہے حکومت معاونت کرتی ہے چھوٹے تاجروں کے لیے پورے ملک میں سکیم لائیں گے وفاقی وزیر خزانہ سد عمر کا اعلان بولے ریٹن فائل کرنے کے لیے آسان طریقہ متعارف کروائیں گے سد عمر نے برامدات بڑھانے کے لیے تاجروں سے تجاویز بھی طلب کر لیں پاک نپال وومن بلائنڈ کرکٹ سیریز ملکی ساکافت کے رنگ نمائی ربائیتی کلچرل ڈانس پرفارمنسز نے مہمان ٹیم کے دل جیت لیے